بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فعال کی پندربی اور آخری خاصیت مطاوعت فعالہ اور مطاوعت فعالہ فعالہ کے معنی ثلاثی مجرد جس کے ماضی میں صرف تین عرف حصلی ہوتے ہیں اور کوئی عرف زائد نہیں ہوتا اور مطاوعت فعالہ فعالہ یعنی باب تفعیل صرف یسرف تصریف قدر یقدر تقدیر اخر یؤخر تاخیر باب تفعیل کیا مطلب مطاوعت کا خاصیت چل رہی ہے باب افعال کی یہ یاد رکھنا ہے خاص مطاوعت کا مطلب یہ ہے کہ سلاثی مجرد کے بعد باب افعال کا آنا یہ بتلانے کے لیے کہ پہلے فیل کے فائل کے اثر کو مفعول نے قبول کر لیا اسی طرح مطاوعت فعالہ یعنی باب تفعیل کے بعد باب افعال کا آنا یہ بتلانے کے لیے کہ مفعول نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں قببتو فاقب یہ قببتو جو ہے یہ باب اے نصر ینسرو سے قبب یکوب سلافی مجرد قبب یکوب باب اے نصر ینسرو سے آنڈھا کرنا آنڈھا کرنا کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو الٹا کر دینا جیسے گلاس وغیرہ ہے اس کو الٹا کر دیا یا مٹکہ ہے اس کو الٹا کر دیا اس کو کہتے ہیں آنڈھا کرنا تو قببتو یعنی میں نے اس کو الٹا کیا میں نے اس کو آنڈھا کیا فاقب تو وہ آنڈھا ہو گیا اکبب آبی افعال سے اکبب اصل میں ہے اکبب اکرمہ کے وزن پر اکبب یعنی اضغام ہو گیا ہے دیکھی لیتے ہیں اس کو بھی اکبب اکرمہ کے وزن پر اکبب تھا اس باقہ فتحہ کاف کو دے دیا اور باقہ بابی اضغام کر دیا تو بن گیا اکبب تو بابی افعال دیں سلاسی مجرد کے بعد بابی افعال آیا قببتو میں نے اس کو آنڈھا کیا فاکبب تو وہ آنڈھا ہو گیا تو سلاسی مجرد کے بعد بابی افعال اس غرص سے آیا ہے کہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ پہلے فعل کے فائل کے اثر کو مفعول نے قبول کر لیا مطاوعتِ تفعیل یعنی بابی تفعیل کے بعد بابی افعال کا آنا یہ بتلانے کے لیے کہ پہلے فعل کے فائل کے اثر کو مفعول نے قبول کر لیا جیسے بشر توہو بشر یبشر تبشیر بابی تفعیل اور ابشر یبرشیر ابشار بابی افعال تو بشر توہو فأبشرا میں نے اس کو خوشکبری دی بشر توہو میں نے اس کو خوشکبری دی فأبشرا تو وہ خوش ہو گیا تو بابی تفعیل کے بعد بابی افعال آیا کیا بتلانے کے لیے کہ فائل کے اثر کو مفعول نے قبول کر لیا اس کو کہتے ہیں مطابعت کیا کہتے ہیں مطابعت تو بابی افعال میں یہ خاصیت بھی پائی جاتی ہے مطابعت فعلہ یعنی مطابعت ثلاثی مجرد اور مطابعت تفعیل پڑھ لیتے ہیں دیکھیں مطابعت فعلہ و مطابعت فعلہ ثلاثی مجرد اور بابی تفعیل کی مطابعت یعنی ثلاثی مجرد اور بابی تفعیل کے بعد افعال کا اس لیے آنا تاکہ اس بات پر دلالت کرے اس بات کو بتلائے کہ مفعول نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا ہے بہلے کی مثال مطابعت مجرد یعنی ثلاثی مجرد جیسے قببتہ فاقب میں نے اس کو اندھا کیا تو وہ اندھا ہو گیا نمبر دو مطابعت تفعیل یعنی بابی تفعیل کے بعد بابی فعل جیسے بشرتو فابشرا میں نے اس کو خوشخبری دی تو وہ خوش ہو گیا فائدہ مطابعت کی تعریف کسی فعل کسی فعل کا دوسرے فعل کے بعد اس لیے آنا تاکہ یہ معلوم ہو کہ پہلے فعل کے فائل کے اثر کو مفعول نے قبول کر لیا ہے یہ بات اس سے پہلے ملحقات کی تعریف کے بیان میں آئی تھی شاید آپ کو یاد ہوگی برقعتها فتبرقعت میں نے اس کو برقہ پہن آیا تو اس نے برقہ پہن لیا یہاں وہاں مطابعت کی تعریف آئی تھی بہرحال یہاں بابی فعل کی خاصیت میں یہ آئی ہے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وآلہی واصحابہی اجمعین علی خیر 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 موسیقی